اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم good manners کی comprehension کریں گے comprehension کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہے main idea کیا ہے اور کس sequence میں بات ہو رہی ہے don't forget to mind your manners اپنے manners کہتے ہیں عذاب کو عذاب کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا if you have that awareness you have good manners اگر آپ کو یہ احساس ہے تو آپ کے اچھے عذاب ہیں match the phrases with the picture اب میں آپ کے سامنے کچھ phrases رکھ رہی ہوں کچھ pictures ہیں آپ نے ان کو match کرنا ہے یہ left side پہ phrases لکھ ہوئی ہیں thank you wash your hands after using the toilet cover your mouth when you sneeze and don't shout right side پہ pictures ہیں ان کو آپ نے match کرنا ہے video یہاں پہ stop کریں اور correct phrase کو correct picture کے ساتھ match کریں good شاباش دیکھیں کوئی اگر آپ کو gift دیتا ہے تو آپ thank you کہتے ہیں toilet کے بعد use کرنے کے بعد hand wash کرتے ہیں جب آپ کو sneeze چھینک آتی ہے تو آپ اپنا nose cover کرتے ہیں اور don't shout کسی کے اوپر چکتے چلا کے نہیں ہیں اب next activity میں ہم کریں گے put a tick for good manners and a cross for bad manners to tell the truth تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچے لوگی اللہ کو پسند ہیں اور یہاں پہ video stop کریں تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہے یہ چیزہ there are good manners to tell the truth is a good manner if you tell the truth you don't have to remember anything آپ ایک ہی بات کریں گے آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم truth کیوں نہیں بولتے truth کا fear ہوتا ہے جو ہمارے سچ بولنے کو stress کر دیتا ہے ہمیں اندھیرے میں لے جاتا ہے ہمیں security نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں لوگ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے ہم over smart بننا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ اللہ عزت دینے والا ہے اللہ سے قرآن سے جڑیں جتنا جتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنے اتنے ہم سچے ہوتے جائیں گے کیونکہ اللہ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہیں سچ بولنا جو ہے وہ راستبازی کے رستے پر لے جاتا ہے اور راستبازی جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے تو پیارے بچوں اللہ اور اس کے نبی کو فالو کریں اور سچ کا رستہ پکڑ لیں don't follow majority follow the truth حضرت امام علی کا قول ہے کہ majority کو فالو نہیں کرو سچائی کو فالو کرو اب next ہے to fight with others تو دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی یہاں پہ stop کریں اور خود سے سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے مسلمان وہا ہے جس کے ہاتھ اور زمان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو fight with others is bad manners اسی طرح to shout at someone وہ قرآن میں ایک حدیث آیت افس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے سب سے بری آواز گدے کی آواز دیا آپ نے سنایا گدہ کیسے ڈھینچوں ڈھینچوں کر کے چیختہ ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو اس کے اوپر بھی ہم شاباش cross لگائیں گے to shout at someone تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنا فرمایا کہ a muslim fighting his brother is disbelief بے ایمان اور disobedience اللہ کی نا فرمانی ہے اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ حدیث ہے کہ صدقہ دینا نماز ضروزہ اس سے جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے وہ تو فرائض ہیں لیکن سب سے بہتر ہے good relation کرنا اپنے بھائیں بھین بھائیوں سے to take turns in doing things تو پیارے بچوں ہمیں اپنی صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے ہم traffic jams ہوتے ہیں بہت ساری جگہ بہت ساری جگہ بھائی جھگرہ بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے تو it's a good manner to take turns in doing things باری باری اپنا کام کرنا اور پھر ہے to share toys or books آپ کو پتہ ہے کہ sharing is caring تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو اپنی بھائی twice share کرنا اپنی books share کرنا جو بھی اللہ تعالی نے نیمتیں دیا ان سب کو share کرنا is a good manner to share toys or books is a good manner بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر کھانا بنایا اس میں تھوڑا ایکسٹرا پانی لے لو اور اپنی neighbor کو share کرو اسی طرح اللہ تعالی نے جو بھی ہمیں نیمتیں دیا ہمیں ان کو بانٹنا چاہیے آسانیا کرنا چاہیے کیونکہ چاہے وہ اچھے اخلاق ہیں آدات ہیں بھلی بات ہے پیسہ ہے اور پھر ہمارے سامنے یہ حدیث رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے best ہو ہے جس کے manners اور جس کا اخلاق اور پیدار سب سے بہترین ہے تو پیارے مچو امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک اور شیئر کریں گے اور آج بھی آپ کو آپ کا لیسن پسند آیا ہوگا سبسکرائب کریں گے